ویلکم چوار چینل دوستو ڈراما سیریل صرف تمہیں بہت ہی اچھا ڈراما بن چکا ہے اس کی اینویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب جہاں پر بہت ہی زیادہ فرزانہ پریشان ہوتی ہے وہ پڑی غصے سے اب وہ کہہ دیتی ہے زبیدہ سے کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے حمزہ کی اتنی اہمیت تھی لیکن اب اس کے بارے میں اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا ہر کوئی ہنان کے بارے میں سوچتا ہے کیا اس گھر میں صرف ہنانی اس گھر کا وارث ہے حمزہ کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے جب آسانکر زبیدہ کہتی ہے کہ تمہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ حمزہ اب اس گھر سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اب وہ نصیر کا گھر دماد بن چکا ہے تو اس گھر میں اس کا کون ذکر کرے گا وہ اپنے حالات کا خودی ذمہ دار ہے اسے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی کیا ہے اس نے خودی کیا ہے جب آسانکر اب بہتی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فرزانہ اور زبیدہ سے کہتی ہے کہ اس گھر کا جب بھی بٹھوارا ہوگا تو اس میں میرے بیٹے کو برابر حق ملے گا نہیں تو میں کسی کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی ذبیدہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح میرے سامنے بات کرو گی تمہارا بیٹا اس کر کے رہنے کے قابل ہے ہی نہیں تو تم اس طرح اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہو یہ بات ہوں گا رب بہتی زیادہ فرزانہ پریشان ہو جاتی ہے انمیل اپسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر بہتی زیادہ عبیر پریشان ہوتی ہے وہ ہنان سے کہتی ہے کہ ہنان خدا کے لئے میں تمہارے قابل نہیں ہوں تم مجھے چھوڑ دو میں تم سے ڈیوورس لینا چاہتی ہوں تم جا کر سارا سے شادی کر لو سارا ہی تمہارے قابل ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے یہ بات ہون کر ہنان کہتا ہے کہ ہر وقت بے وقفوں والی باتیں مت کیا کرو تم نہیں جانتی کہ اب میں کس سے محبت کرتا ہوں اب میں سارا کو بھول چکا ہوں اب میرے دل میں صرف تم ہو آج کے بعد اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بات ہون کر اب بہتی زیادہ عبیر پریشان ہو جاتی ہے عبیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اب اس طرح ہنان سوچنے پر محبور ہو جائے گا دور دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب فراز بہتی زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اجاز کو کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عبیر اس گھر میں آ کر اتنی زیادہ خوش رہے گی میں نے تو سوچا تھا کہ ہنان اسے جلد بجلد چھوڑ دے گا لیکن ویسے تمہارا بیٹا ہے کمال کا اس نے عبیر کے ساتھ محبت کر کے عبیر کو بھی اس کرپ میں رہنے کے لیے مادہ کر لیا ہے یہ بات ہون کر اجازہ بہتی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور فراز سے کہتا ہے کہ مجھے ہنان پر بہتی امیدیں ہیں وہ کبھی بھی میرا دل نہیں دکھائے گا تو دوستو یہ سب کو جب آپ نیکسٹ آنویل اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں تو دوستو ڈراما سیریل صرف تم اب بہتی اچھ ڈراما بن چکا ہے اگر آپ اس ڈرامنگ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کرتے جائیں مل تقریبی ویڈیو کیلئے خدا وافیس پرانکھا لکھیں